بسم اللہ الرحمن الرحیم فاں بنانے کے لئے ہم نے سیکھا کہ یہ ہمارا ایک بیسک فورمیولا ہے جسے ہم نے فولو کرنا ہے اور اس کو فولو کرتے ہوئے ہم نے فاں بنانے لائے یعنی کہ ایسے 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 اور ایسے اب چون فاں بنانے کا طریقہ ہے فاں بنانے کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہی سیم میتھڈ ہم کوف بنانے کے لئے بھی یوز کریں گے وہ ہی سیم میتھڈ ہم واو بنانے کے لئے بھی یوز کریں گے لیکن صرف اس کا یہ دائرہ اس کے بعد جو بھی کام ہم کریں گے وہ تینوں میں ہی الگ طریقے سے ہوگا یعنی اگر ہم فا بناتے ہیں یہاں سے نیچے نہیں آئیں گے اس کو یہاں پر روک دیں گے یہاں پر روکنے کے بعد یہ آنکھ ہم نے بند کرنی ہے اور اس کے بعد یہی سے آدھا کلم سیاہی میں اور آدھا سپیدی میں رکھنا ہے اس کو ہم نے یہاں سے سٹارٹ نہیں کرنا ہم نے اس کو آدھا سیاہی میں اور آدھا سپیدی سے ہی سٹارٹ کرنا ہے اور جس طرح ہم نے با بنایا تھا اس طرح ہم نے پا بنانا ہے یہاں آگر ایک قط لگا دیں گے اگر یہاں سے یہاں آئیں ہم یہ جو لائن ہے اس لائن کو یہاں لے کے آئیں تو یہاں دیکھیں ایک نکتے کا ایک نکتے کی گہرائی ہے جو ہم نے دینی ہے اور یہاں اگر ہم باہر دیکھیں تو باہر بھی ایک نکتہ آرام سے سما جاتا یہاں سے دیکھیں تو ایک دو تین چار پانچ مکمل فا ہمیں پانچ نکتوں کے اندر رہتے ہوئے بنانا ہے اور اگر میں اس کو ہٹا دوں یعنی کہ یہاں اگر میں اپنا قلم رکھوں تو یہ ایک مکمل فتح نسک کا باہ بن گیا ہے لیکن یہ باہ نہیں ہے یہ فاہ ہے اس کے ساتھ ہی جب ہم کوف بنائیں گے تو کوف بنانے کے لیے ہم اس کو ایساں سے سٹارٹ کریں گے اور ہم اس کو تین نکتوں تک نیچے لے کے آئیں گے دو تین نیچے لانے کے بعد یہاں سے جو سٹروک ہم نے بنانا ہے یہاں سے جو ہم نے دائرہ بنانا ہے وہ ہم نے ایسے بنانا ہے جیسے ہم نے سین میں بنایا تھا دو حصے نیچے اور ایک حصہ اوپر ایک دو اور تین نکتوں کا یہ فاہ بنے گا یہاں دیکھیں تو ایک نکتہ یہاں سما جائے گا کوف کے نکتے ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کمپوزیشن میں کمپوزیشن کے حساب سے ہم کام کریں گے کوف بنانے کے بعد اب ہمیں بنانا ہے کشیدہ کوف اور کشیدہ کوف کے لیے ہماری شروعات ویسے ہی ہوگی لیکن ہم یہاں آ کر رکھ جائیں گے آنکھ ہم بن کر دیں گے آدھی اب یہاں سے اگر ہم ایک لائن لگائیں تو دو نکتے نیچے بھی آ سکتے ہیں ہم اور تین نکتے نیچے بھی آ سکتے ہیں لیکن نہ دو نکتوں سے کم نہ تین نکتوں سے زیادہ آدھا کلم سیاہی میں آدھا سفیدی میں اور اس طرح سے گول کرتے ہوئے گولائی گولائی کرتے ہوئے بہت نرمی کے ساتھ ہم اسے اوپر لے جائیں گے اور آہستہ آہستہ یہ نوک بنا دیں گے اس طرح سے ہم اسے جوائن کر دیں گے اور یہ ہمارا کوف کشیدہ بن جائے گا کوف کشیدہ کو دوبارہ بنانے کے لیے ہم یہاں بنائیں گے اس کو اور ہم جب کوئی حرف کو کشیدہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے اوپر لائن میں آنے والے حروف ہم آرام سے لکھ سکتے ہیں یہ بارہ نکتوں پہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور پندرہ نکتوں میں بھی بنایا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہمیں کاف زنادیا بنانا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہم اسے یہاں سے سٹارٹ اگر کریں گے ایک دو تین چار چار نکتوں دکھ ہم اسے کھینسیں گے اور یہاں سے ہم اسے موڑتے ہوئے ہلکا سا نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد پھر ہم اس طرح سے اوپر لے جائیں گے یعنی اگر ہم یہ لائن لگائیں تو تھوڑا سا یہ جھول ہے اس کے بعد یہ لائن کو جا کے ٹچ کرے گا یہاں اس طرح سے ایک نکتے کے برابر نیچے آئیں گے اور یہاں سے دوبارہ کلم رکھتے ہوئے جیسے ہی ہم یہاں پہنچیں گے اٹھا دیں گے جیسے ہی ہم یہاں پہنچیں گے تو دو نکتے ہم اسے آگے بڑھا دیں گے دو نکتے یہاں بیچ میں سما جائیں گے یہاں سے اگر ہم دیکھیں ایک دو تین نکتے اور اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو ایک دو تین چار چار اور چار بارہ نکتوں میں یہ حصہ بنے گا خطے نست میں ایک اور طرح کا کاف ہوتا ہے ایک علیف بنائیں گے اگر علیف ہمارا چار نکتوں کا ہے تو یہ جو ہے حصہ ہمارا تین نکتوں کا ہوگا تاز بنائیں گے یہاں کاف کی جو علامت ہے اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہ پورے کلم سے ہم اس کو بنائیں گے اور اگر ہم اپنا علیف بناتے ہیں پانچ نکتوں کا تو یہ حصہ جو ہم دال کی طرح بنا رہے ہیں جیسے ہم نے دال بنایا تھا یہاں سے پورا سا کھینچ کر اس طرح کر دیا تھا یہ ہم چار نکتوں کا بنائیں گے پانچ اور چار اس کی علامت یہاں سے سٹارٹ ہوگی اور یہ ہمارا کاف ہے لام بنانے کے لیے چار نکتوں کا علیف بنائیں گے اور سین والا دائرہ بنا دیں گے ایک دو تین نکتوں پر مشتمل اس کا تاج بنا دیں گے یہ حصہ ایک نکتے کا بنے گا اور یہ حصہ چار نکتوں کا ہاتھ کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں یہ جو حروف ہم نے آج سیکھیں ہیں مفرادات ہم نے جو آج سیکھیں ہیں ان کی ہم مشک کریں گے تو یہ اور اچھی ہو جائے گی ان کی ہم مشک کرتے رہیں گے تو ہمارا خط اور اچھا ہو جائے گا جب تک کے لیے یہاں پاکستانی آتیسٹ رسرا سائنگ آف اللہ نگرمان